آپ سبھی کو نمسکار پرانام گوڈ ایوننگ اور سب سننے والوں کو باتیوں کو بہت بہت شکریہ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ غزلوں کو اس مانسکتہ سے سننا چاہیے کہ غزلیں کچھ بھی چیز سیدھے دور پر نہیں کہتی ہیں عدو پر رکھتی ہیں غزلیں وہ اشاروں میں بات کرتی ہیں انڈاریکٹلی جیسے ہاں کہتے ہیں تو اس مانسکتہ سے اگر ہاں رہیں گے پھر غزلوں کا آنند اور بڑھ جاتا ہے دو تین غزلیں آپ کو میں پیش کروں گا جو کی تحت میں ہوں گی اور دو تین غزلیں ترنم میں آپ کو میں سناوں گا چلیے میں ان غزلوں کی یادتہ شروع کرتا ہوں پہلی غزل میں آپ کو پیش کرتا ہوں وہ تحت میں ہے پھر بیچ میں کچھ غزلیں ترنم میں آ جائیں گی پھر ایک دو غزلیں تحت میں پھر ترنم میں اس طرح آپ غزلیں سنیے گا پہلی غزل ہے جو تحت دھرتی پربت دول رہا ہوں میں خود کو ہی کھوز رہا ہوں زبا بند پر شور بہت ہے اندر اندر بول رہا ہوں زبا بند پر شور بہت ہے اندر اندر بول رہا ہوں دھرتی پربت دول رہا ہوں کیا کھویا اور کیا پایا ہے اگر ہم سب یہ تراجو میں تولیں کیا کھویا اور کیا پایا ہے اپنا دمخم تول رہا ہوں کیا کھویا اور کیا پایا ہے اپنا دمخم تول رہا ہوں دھرتی پربت دول رہا ہوں میں خود کو ہی کھوج رہا ہوں خوب کھلاڑی دنیا والے سب لوگ ایسے ملیں گے آپ کو زیادہ تر خوب کھلاڑی دنیا والے پھر بھی پتے کھول رہا ہوں خوب کھلاڑی دنیا والے پھر بھی پتے کھول رہا ہوں دھرتی پربت دول رہا ہوں میں خود کو ہی کھوج رہا ہوں ٹوٹ گیا ہے میرا شیشہ ٹوٹ گیا ہے میرا شیشہ کرچا کرچا جوڑ رہا ہوں بڑا مشکل کام ہے پکر رہا ہوں گزلوں کی بھاچہ ہے جو اشار میں بات کرتی ہے ٹوٹ گیا ہے میرا شیشہ کرچا کرچا جوڑ رہا ہوں میں خود کو ہی کھوج رہا ہوں رشتوں کے رشتوں کے کھیتوں کو اب یوں شبوں روز میں جوت رہا ہوں شبوں روز دن اور رات دھرتی پربت دول رہا ہوں میں خود کو ہی کھوج رہا ہوں میں خود کو ہی کھوج رہا ہوں یہ میری پہلی گزل تھی جو تحت میں تھی اور میں دیکھ رہا ہوں مرسات رائند راجشوری جی جڑ گئی ہیں فجر رائی جی جڑ گئے ہیں جن سروگار منچ کے ساتھی تو ہیں دوسری گزل آپ کو پیش کرتا ہوں میں آپ کو آرچہ آنند آئے گا اور یہ گزل ترنم میں ہے دیکھئے ایک بات اور ہے گزل کے لیے کی یا جندگی کے لیے کی جندگی میں سب سے بڑی چیز پریم ہے آپ سے پریم پیار سب سے بڑی چیز تو وہی ہے پریم محبت تو اسی لیے اس کو مگن رجل رکھتے ہوئے ایک گزل کہیے میں نے سنیے گا اور بھی پاس آنے لگے اور بھی پاس آنے لگے اور بھی پاس آنے لگے کس لیے خواب میں گر اسے دیکھ لوں خواب میں گر اسے دیکھ لوں یہ فضا گنگنہ نہیں لگے یہ فضا گنگنہ نہیں لگے کس لیے کس لیے لجانے لگے مجھے امید ہے آپ کے پاس آواز پہنچ رہی ہوگی میری شاید دیکھیں 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 پیار کا ایک جادو دیکھیں اور غزلوں کے لئے بہت مکمل ہے یہ پیار جادو ہوا جا رہا پیار جادو ہوا جا رہا دھڑکنے بھی ترانے لگے پیار جادو ہوا جا رہا دھڑکنے بھی ترانے لگے کس لیے تم لجانے لگے اور جیسے ٹیلی پہ تھی ہوتی ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں کوئی وہاں بیٹھا ہے کیا سوچ رہا ہے اور اگر ایک ہی سوچ ہو رہی ہے دیکھیں اس کے اوپر ایک شیر میں نے ارچ کیا ہے سنیے گا اور یہ شیرِ غزل بھی ہے یہ غزل کا شیر ہے یہ ہس پڑا میں یہاں جب کبھی ہس پڑا میں یہاں جب کبھی ہس پڑا موسیقی میں سرابور ہوں آپ سب جانتے ہیں موسیقی سنگیت میوزک تو میں اس میں سرابور ہوں موسیقی میں سرابور ہوں کیا مجھے گنگنا نہیں لگے کیا مجھے گنگنا نہیں لگے کس لیے تم لجانے لگے اور شیرِ آخر ہے آخری شیر شنیئے گا دور تم کیا گئے چھوڑ کر چند لمحی زمانے لگے دور دور تم کیا گئے چھوڑ کر چند لمحی زمانے لگے اور بھی پاس آنے لگے کس لیے تم لجانے لگے شکریہ آپ کو اور اگلی غزل پیش کرتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ پی ٹی جی بھی جڑی ہوئی ہیں وہ بہت اچھی شائرہ ہیں اب جو غزل ہے وہ تحت میں ہے اور ان کے شیر سنیے گا پاس کتنا بھی رہیں کچھ دوریاں بھی چاہیے یہ اس گزل کا یہ منو بھاو ہے کہ کتنے بھی رشتے ہوں کتنے بھی کلوز رشتے کتنے پاس کے دوستانہ یا گھرے گھرے لو رشتے یا اور بھی رشتے ہوں ان رشتوں میں کچھ جگہ چاہیے اسپیس مانگتا ہے ہر رشتہ جگہ مانگتا ہے تب ہی وہ اچھا سوسط پنپتا ہے اس بیگراؤنڈ سے یہ غزل سنیے گا پاس کتنا بھی رہیں کچھ دوریاں بھی چاہیے پاس کتنا بھی رہیں کچھ دوریاں بھی چاہیے بند کمروں میں کہیں تو کھڑکیاں بھی چاہیے بند کمروں میں کہیں تو کھڑکیاں بھی چاہیے ایک رنگی زندگی تو ایک رنگی زندگی تو بے مزا ہو جائے گی کھل کھلانے کے سوا کھل کھلانے کے سوا کچھ سسکیاں بھی چاہیے دیکھیں یہ سچائی بھی ہے اچھا ہی ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ ایک رنگی زندگی تو بے مزا ہو جائے گی کھل کھلانے کے سوا کچھ سسکیاں بھی چاہیے پاس کتنا بھی رہیں کچھ دوریاں بھی چاہیے وہ نہ آیا شام بے چینی رہی پھر یہ لگا ایک شبد چتر ہے کہ وہ نہ آیا شام بے چینی رہی پھر یہ لگا مل نہ سکنے کے لیے مزبوریاں بھی چاہیے وہ نہ آیا شام بے چینی رہی پھر یہ لگا مل نہ سکنے کے لیے مزبوریاں بھی چاہیے پاس کتنا بھی رہیں کچھ دوریاں بھی چاہیے جو ملا جو ملا خیرات میں وہ خیمتی کیسے لگے جو ملا خیرات میں وہ خیمتی کیسے لگے راہ حاصل میں کئی دشواریاں بھی چاہیے زندگی میں زندگی کے رستوں میں جو ملا خیرات میں وہ خیمتی کیسے لگے راہ حاصل میں کئی دشواریاں بھی چاہیے تب ہی مزا ہے زندگی کا قائدہ عزت روایت قدر سب اپنی جگہ ہے قائدہ عزت روایت قدر سب اپنی جگہ ہے پر مکمل شخص میں خودداریاں بھی چاہیے ارچ کیا ہے کہ قائدہ عزت روایت قدر سب اپنی جگہ پر مکمل شخص میں خودداریاں بھی چاہیے اور آخری شعر سنیے گا یہ شعرِ گزل بھی ہے اس گزل کا شعر ہے یہ اور آپ سب کو یہ ایک میری طرف سے ہدایت بھی ہے مجھے خود کو بھی ہدایت ہے آپ کے لئے بھی ہدایت ہے کہ عمر کی سنجیدگی کو عمر کی سنجیدگی کو بوجھ بھی مت مانیے عمر کی سنجیدگی کو بوجھ بھی مت مانیے زیست کے ہر موڑ پر زندگی زیست یعنی زندگی عمر کی سنجیدگی کو بوجھ بھی مت مانیے زیست کے ہر موڑ پر شیطانیاں بھی چاہیے زیست کے ہر موڑ پر شیطانیاں بھی چاہیے پاس کتنا بھی رہیں کچھ دوریاں بھی چاہیے بند کمروں میں کہیں تو کھڑکیاں بھی چاہیے یہ میری غزل تھی دو تحت میں پڑی تھی اور اب ایک اگلی غزل آپ کو میں سناتا ہوں جو کی ترنم میں پیش کرتا ہوں شاد وہ گل ستا نہیں ہوتا مجھے خوشی ہے کہ اس کارکرم میں ہیمان شماثر احمد آواز سے وہ بھی بہت چھے شاعر ہیں دیو ججی اجمیر سے بھی جڑ گئے ہیں بہت ہی انرا یہ ساتھ کے کار ہیں بہت اچھی کراہ میں لکھی انہوں نے تو سنیے گا شاد وہ گل ستا نہیں ہوتا شاد وہ گل ستا نہیں ہوتا ایک پرندہ جہاں نہیں ہوتا ہم کتنے بھی گلزار بنا لیں باگ بگیچے بنا لیں بڑا سا گھر بنا لیں محل بنا لیں پر اکیلے اگر ہیں کوئی پرندہ نہیں ہے تو اس باگ کا مجھا نہیں ہے شاد وہ گل ستا نہیں ہوتا ایک پرندہ جہاں نہیں ہوتا عبر برسا ہے آنکھ سے ورنا آنکھ سے بادل برسا ہے عبر برسا ہے آنکھ سے ورنا خوشک آنسو وہاں نہیں ہوتا کتنا بھی جھون بول لو ہم کا معلوم ہے عبر برسا ہے آنکھ سے ورنا خوشک آنسو وہاں نہیں ہوتا شاد وہ گل ستا نہیں ہوتا مت بنانا دلوں میں دیواریں مت بنانا دلوں میں دیواریں تلخ گو تو کہاں نہیں ہوتا جو تلخی لیے ہوتا ہے کرواہت لیے ہوتا ہے ایسا آدمی جو تلخ گو کڑواہ بولنے والا کہاں نہیں ہوتا سب طرف ہے ہر جگہ مت بنانا دلوں میں دیواریں تلخ گو تو کہاں نہیں ہوتا ایک پرندہ جہاں نہیں ہوتا تلخی لیے ہوتا ہے جب جب ارادہ آیا نہیں ہوتا جب صاف نہیں ہو جب معلوم نہیں پڑھ رہا ہو کہ کیا ارادہ ہے سامنے والے کا تو شیر سنیے گا دیکھنا آتی سری مزر سے بھی جب ارادہ آیا نہیں ہوتا شاد وہ گل ستا نہیں شاد میز خوش سنگ بھی پیار کو سمجھ تا ہے آپ جانتے ہیں سنگ پتھر جو پتھر ہے وہ بھی سمجھتا ہے سنگ بھی پیار کو سمجھ تا ہے وہ بھلے ہم زبان نہیں ہوتا سنگ بھی پیار کو سمجھ تا ہے وہ بھلا ہم زبان نہیں ہوتا شاد وہ گل ستا نہیں ہوتا اور آخری شیر پیش کرتا ہوں یہ اس گزل کا شیر بھی ہے جو سب سے اچھا شیر میرے نظر میں اس گزل میں وہ یہ اسے شیر گزل کہیں گے خطل جب شمشیر نظر سے ہو آپ جانتے ہیں شمشیر تلوار خطل جب شمشیر نظر سے ہو موت کا تب نشا نہیں ہوتا خطل جب شمشیر نظر سے ہو موت کا تب نشا نہیں ہوتا شاد وہ گل ستا نہیں ہوتا ایک پرندہ جہاں نہیں ہوتا اور دیکھئے ایک اور انوبہ آپ کا سب کا ہمارا جب بات بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ مندر جاؤ مسجد جاؤ گردوارے جاؤ ہاتھ جوڑ لو متھا ٹھیک لو اس سے کیا ہوگا جب تک دل میں صداقت نہیں ہے جب تک دلوں میں ایک سچائی نہیں ہے تو اس پرنام کرنے سے ماتھا ٹھیکنے سے یا مندر جانے سے مسجد آنے سے کیا ہوگا تو اس سے میں نے شروعات کی اس غزل کی یہ تحت میں ہے سنیے گا دلوں میں بسیگر دلوں میں بسیگر صداقت نہیں ہے کہا ہے کہ دلوں میں بسیگر پاس ہی تو قیامت نہیں ہے ابھی اتنی جلدی ابھی وہ قیامت نہیں ہے بھلے سے یہ آجائے کتنا ہی کرونا آجائے کچھ بھی ہو جائے ابھی قیامت نہیں ہے تو رکھو رنگ رکھو رنگ سرابور تم دل کو ابھی پاس ہی تو قیامت نہیں ہے دلوں میں بسیگر صداقت نہیں ہے بنا مول بنا مول چاہے خرید یہاں سے دیکھئے بنا مول چاہے خرید یہاں پر ایمان و وفا میں تجارت نہیں تجارت آپ جانتے ہیں ویاپار اس میں کو ویاپار نہیں کہ بنا مول چاہے خرید یہاں پر ایمان و وفا میں تجارت نہیں ہے دلوں میں بسیگر صداقت نہیں ہے اور اگلا شیر شیر غزل ہے سنیے گا شوق سے توجہ چاہوں گا آپ کی اور دیکھیں یہ بھی کسی شکایت کئی شکایتیں ہوتی ہیں ایک شکایت سنیے کیسی ہے کہ شکایت کری ہے شکایت کری ہے گلون شجر سے شجر پیڑ شکایت کری ہے گلون شجر سے یہاں تطلیوں میں لیاقت نہیں ہے شکایت کری ہے گلون شجر سے یہاں تطلیوں میں لیاقت نہیں ہے دلوں میں بسیگر صداقت نہیں ہے چلے آگئے ہو میرے خواب میں تم چلے آگئے ہو میرے خواب میں تم مگر رخصتی کی عزاجت نہیں دلوں میں بسیگر صداقت نہیں آپ سب جانتے ہیں کفص کہتے ہیں پنجرے کو اور اس شیر کو لکھنے کی پیچھ میرا مقصد تھا جو آزادی کے سمائے جو لوگوں نے جان دے دی جنگ لڑے ہمارے سب کے لئے اور انگریزوں نے کہے دیا کہ یہ تو آتمکاری ہیں جبکہ وہ شہید تھے تو اس کو سوچتے ایک شیر میں نے ارز کیا ہے کہ قفص کھول کر جو فلق پہ اڑے ہم قفص کھول کر جو فلق پہ اڑے ہم کہو تم اسے نہیں ہے قفص کھول کر جو فلق پہ اڑے ہم کہو تم اسے پر بغاوت نہیں ہے دلوں میں بسی صداقت نہیں ہے اور آخری شیر ارز کرتا ہوں یہ شیر اس لئے کہا ہے کہ جیسے آپ لوگ گزل کے پریمی ہیں میں بھی گزل پریمی ہوں لوگ گزل پڑھتے ہیں تو وہ سب ایک بات کہیں گے آپ اور ہم جو کی شاعری کے قویت کے پریمی وہ ایک بات کہیں گے کہ چرالو سبھی کچھ گزل چھوڑ کے بس یہ دنیا والوں کہ چرالو سبھی کچھ گزل چھوڑ کے بس ہمیں پھر کسی سے شکایت نہیں ہے چرالو سبھی کچھ گزل چھوڑ کے بس ہمیں پھر کسی سے شکایت نہیں ہے دلوں میں بسی گر صداقت نہیں ہے فقط سر جھکانا عبادت نہیں ہے گزل جو میں پیش کر رہا ہوں ترنم کے اندر لوگ یہ پوچھتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں جو قویتہ کے پریمی ہیں یا لکھتے ہیں ہمارے بہت ساتھی تو اس کا جواب یہ ہے جب سے ہم نے جب سے ہم نے لوگوں کی چہروں کو پڑھنا سیکھ لیا جب سے ہم نے لوگوں کی چہروں کو پڑھنا سیکھ لیا جب سے ہم نے لوگوں کے چہروں کو پڑھنا سیکھ لیا جب سے ہم نے لوگوں کے چہروں کو پڑھنا سیکھ لیا تب سے ہی تھوڑا تھوڑا غزلوں کو کہنا سیکھ لیا خواہش جو ہم سب کی ہوتی خواہش تھی خود کے محلوں میں مخمل کے کالین بچھیں خود کے محلوں خواہش تھی خود کے محلوں میں مخمل کے کالین بچھیں ایک کلندر دیکھا ایک کلندر دیکھا تو گربت میں رہنا سیکھ لیا ایک کلندر دیکھا تو گربت میں رہنا سیکھ لیا گریبی میں رہنا سیکھ لیا گربت جب جب سے ہم نے لوگوں کی چہروں کو پڑھ آپ آپ جانتے ہیں تاریخی اندھیرہ بھی خوف زدہ ہے درہ ہے بہت خوف میں تاریخی بھی خوف جدا ہے میری جانب آنے سے جب سے روح نے جب سے روح نے ایک شما بن اندر جلنا سیکھ لیا تاریکی بھی خوف جدا ہے میری جانب آنے سے جب سے روح نے ایک شما بن اندر جلنا سیکھ لیا جب سے ہم نے لوگوں کے چہروں کو پڑھنا سیکھ لیا اور دیکھئے آپ سب نے ہم نے کتنے دکھ در صحیح ہوں گے زندگی میں یہاں تک پہنچنے میں اس مقام میں چھالے ہوں گے تو اس کو سوچتے بھی ایک شیر سنیے گا برسوں سہلایا کرتے تھے پاؤں کے ان چھالوں کو برسوں سہلایا کرتے تھے پاؤں کے ان چھالوں کو دھیرے 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 ہم نے بھی خاروں پہ چلنا سیکھ لیا خار برسوں سہلایا کرتے تھے پاؤں کے ان چھالوں کو دھیرے دھیرے ہم نے بھی خاروں پہ چلنا سیکھ لیا جب سے ہم نے لوگوں کے چہروں کو پڑھنا سیکھ لیا اور اور شیر آخر سنیے گا اور یہ گزل کا شیر بھی ہے پوچھا ایک دن پوچھا ایک دن راج مسرت آپ سب جانتے ہیں مسرت means خوشیاں happiness پوچھا ایک دن راج مسرت مزدوروں کے ٹولے سے بولے سوکھی روٹی پر ہی ہم نے پل نہ سیکھ لیا جب سے ہم نے لوگوں کی چہروں کو پڑھنا سیکھ لیا تب سے ہی تھوڑا تھوڑا غزلوں کو کہنا سیکھ لیا ایک دن راج مسرت بولے سوکھی روٹی پر ہی ہم نے پل نہ سیکھ لیا بولے سوکھی روٹی پر ہی ہم نے پل نہ سیکھ لیا جب سے ہم نے لوگوں کی چہروں کو پڑھنا سیکھ لیا تب سے ہی تھوڑا تھوڑا غزلوں کو کہنا سیکھ لیا بہت بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ